ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لحاظ سے جن امیدوں کا اظہار کیا ان میں سے ایک امید یہ ہے جو یقین کے معنی میں ہے آپ نے فرما ارجو ان اکون اکسرہم تابعہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی بلکہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں مل کر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی آپ کی امت اتنی بڑی امت قرار پائے گی کہ جنت کی کل ایک سو بیس صفے ہیں جن میں عربوں خربوں لوگ ہوں گے ان ایک سو بیس صفوں کے اندر اسی صفے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوں گی اور باقی چالیس سارے نبیوں کی امتوں کے مشترکہ لوگ ہوں گے یہ اعلان آپ نے اس وقت کیا جو حدیث بخاری شریف میں ہے فرمایا باقی نبیوں کو اللہ تعالی نے دیگر موجزات دیئے میرے موجزات بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے بڑا موجزہ میرا وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے سینے پہ نازل کیا ارجعن اکون اکسرہم تابعا جب قرآن میرا موجزہ ہے تو مجھے یقین ہے پھر کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی کی امت نہیں ہوگا کہ میں چلا بھی جاؤں گا تو قرآن لوگوں میں چمکے گا نور پھیلائے گا خوشبو بخیرے گا قرآن سے اندھیرے میٹیں گے صویرے آباد ہوں گے اور میری امت بڑھتی چلی جائے گی دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں کتنی صداقت ہے چودہ صدیوں کے بعد آج بھی قرآن کا نور پھیل رہا ہے اگرچہ امریکہ جیسے بدماش اور کفر اور تاغوت کی طاقتیں ہر وقت لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے درپے ہیں کبھی مدارس کا گلہ دبا جاتا ہے کبھی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے کبھی کسی طرح سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے کبھی کسی طرح سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے کئی سالوں سے اکاؤنٹ بند ہیں پیسو سمیت مرکز سرات مستقیم ہو یا جلالیہ رزویہ ہو دارہ سرات مستقیم کی اکاؤنٹ میری وجہ سے سیل ہیں ہم جو ہمارے پیسے تھے اسی میں بند ہیں نکلوا نہیں سکتے یہ کس لیے تھا کہ بند ہو جائے یہ سلسلہ یہ تعداد اپنی تھوڑی کرتے کیسے نبھائیں گے جب ان کے اکاؤنٹ نہیں چلیں گے تو ان لوگوں کو پتا نہیں ہمارا اکاؤنٹ مدینہ منورہ سے چلتا ہے اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے اب جہاں پچاس فارغ ہوتے تھے علامہ ہمارے اس سال ایک سو چھے فارغوں کے سال میں اور دیگر شاخوں کے اندر پھر حفظ کے شعبے میں اس لیے کہ جو اللہ کا نظام ہے یہ دنیا کی تاکھیں اس کو روک نہیں سکتی انشاءاللہ قیامت تک قرآن چمکتا رہے گا اور قرآن والے بھی چمکتے رہیں گے موسیقی